موسیقی یشیو مسیح کے نام سے آج کے اس انسکرن میں آپ کا سواگت ہے ہم رومیو پانچ کا ادھیان کر رہے ہیں اور آج دوسرا دن ہے آج ہم تین سے پانچ آیاتوں کو دیکھیں گے کل پولوس نے بات کی تھی گھمنٹ کی جو ہم پرمشور کی مہیمہ کی آشا میں کر سکتے ہیں یہاں گھمنٹ کا آشاہ تھا آنند بنانا خوشی بنانا اور آج ان آیاتوں میں پولوس کہتا ہے کہ ہم کلیش میں بھی گھمنٹ کرتے رہیں مطلب آنندت رہیں اب پہلے ایک پرشنک کیا آپ کے جیون میں سمسیا ہے کیا کلیش ہے مجھے اتر پتا ہے اتر ہے کہ ہاں ہے ہم سب کو کلیش سے گجڑنا پڑتا ہے دکھ سے گجڑنا پڑتا ہے کچھ لوگ سمسیاں کو نظرانداز کر کے اس سے نپٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر سمسیاں کے بارے میں گلت طرح سے سوچ کر ان کی طرف ایک گلت رویہ اپنا کر بے سوچتے رہتے ہیں کہ میرے جیون میں کلیش کیوں ہے کیوں پرمشور نے انہیں آنے دیتا ہے کیا وہیں مجھے پریم نہیں کرتا پر جن آیاتوں کو ہم آج دیکھنے والے ہیں کہ آشرا کا آنند یہ اچھا گھمنٹ کے لیے پرمشور کی ایک پرکریہ ہے یہ ایسے ہی اتپنہ نہیں ہوتی اس کی ایک پرکریہ ہے اور یہ پرکریہ آپ کی سوچ کہ انوپر نہیں ہوتی ہے تو چلیے میں آپ کی لیے رومیو پانچ تین سے پانچ تک پڑھ کر سناتا ہوں کیول یہی نہیں ورن ہم کلیشوں میں بھی گھمنٹ کریں یہ ہے جان کر کہ کلیش سے دھیرچ اور دھیرچ سے کھرا نکلنا اور کھرے نکلنے سے آشرا اتپن ہوتی ہے اور آشرا سے لجا نہیں ہوتی کیونکہ پویتر آتما جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے دوارہ پرمشور کا پریم ہمارے مند میں ڈالا گیا ہے پولوس کہتا ہے کلیشوں میں بھی گھمنٹ کریں کلیش ہی ہے سمسیاں ہی ہیں جو ہمیں عدت آشرا اتپن کرتی ہیں ہے نا بلکل آپ کے سوچ کے بھی پرید یہ آپ سوچ رہے ہوں گے سمسیاں کیسے آشرا اتپن کرتی ہیں وہ تو ہمیں نراش کرتی ہیں دکھی کرتی ہیں وہ ہماری آشرا کو چُرا لیتی ہیں خوشیاں قتم کر دیتی ہیں ایسا اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم پرمشور کی پرکریہ کو نہیں سمجھتے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں آشرا کروں گا کہ آپ کا سمسیاں کے پرتی نظریہ بدل جائے گا پہلے تھوڑا اسی بات کرتے ہیں کلیش اور سمسیاں کے بارے میں تین باتیں ہیں اس کے بارے میں سمسیاں آئے گی ہی آئے گی آئے گی ہی آئے گی کلیش ہو کر رہے گا کوئی بھی ان سے بچ نہیں سکتا آپ اگر پوچھیں میں کیوں تو میرے ساتھ یہ ساری سمسیاں کیوں تو اتر ہے آپ کیوں نہیں آپ سب کو سمسیاں ہوتی ہیں اور کوئی ان سے بندھی بچ سکتا دوسری بات سمسیاں اچانک سے آتی ہیں اور جب وہ تب آتی ہیں جب اس کی اپیکشہ آپ بلکل نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے لئے بلکل تیار نہیں ہوتے اچانک سے اور تیسری بات جو ہے سمسیاں اور کلیش کے بارے میں ایک مشواسی کے جیبن میں پرمشور ان سمسیاں کو ہمارے جیبن میں برہتری لانے کے لئے استعمال کرتا ہے میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی سمسیاں کو کم کر کر آکنا چاہتا ہوں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ پرمشور کی سامرد کو پہچانے اور سمجھے اور میں یہ سب کہہ رہا ہوں کہ پرمشور سمسیاں کو کلیش کو آپ میں وردی لانے کے لئے استعمال کرتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سمسیاں اچھی ہے نہیں ایسا میں بالکل نہیں کہہ رہا پر پرمشور اچھا ہے اور پرمشور برے کو بھی ہمارے لئے اچھا ہی اتھپنک کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اب آپ ایک پرشنک پوچھ سکتے ہیں پرمشور برائی کو انومتی ہی کیوں دے رہا ہے کیوں دیتا ہے اچھا پرشن ہے پرمشور چاہے تو ابھی چٹکیوں میں برائی کو ختم کر دے وہ کر سکتا ہے اور کرے گا بھی ایک دن نہیں تو پرمشور پرمشور نہیں ہوتا پر پرمشور انتظار کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ اور بڑے لوگ میرے جیسے اس کو پہچان پائیں اور جان پائیں اور میں خوش ہوں کی وہ انتظار کر رہا ہے اس نے میرا انتظار کیا اور میرے ان پریجنوں کا بھی کر رہا ہے جو اب بھی تک اسے نہیں جانتے اور جب تک وہ انتظار کر رہا ہے سچائی ہے کہ برائی دنیا میں ہیں ہم میں ہیں اور یہ برائی سمسیاؤں کو نیوتا دیتی ہے کلیش اتھپن کرتی ہے پر پرمشور پرمشور ان سمسیاؤں کو لیتے ہیں اور ہمارے اندر آگے بھوشیو کیوں کہ آشا کو دیکھنے کی قابلیت اتھپن کرتے ہیں آتمک وردھی لاتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ یہ پہلا قدم آپ کے جیون میں ایک سمسیہ آتی ہے کلیش آتا ہے اور پھر دوسرا قدم آپ کے اندر دھیرج اتھپن ہونے لگتا ہے لیکن آتمک پریپکوتہ کے لیے سمسیہ اور دھیرج دونوں ہی بہت ضروری ہیں کیونکہ سمسیہ سے نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہوتا تو سب سے بڑے آتمک روپ سے پریپکو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے جیون میں بہت ساری سمسیہ آئے ہیں کمی تو ہے نہیں پر جو کم ہوتا ہے وہ ہے دھیرج اور دھیرج ایک فل ہے فل اور فل دھیرج نہیں جاتے وہ اتھپن ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں کیسے یہ جاننا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ میں کبھی بھی دھیرج اتھپن نہیں ہوگا اور آپ ہر سمیں دکھی اور وچلت رہیں گے دیکھئے تین پرکار سے ہم اپنے جیون میں دھیرج کو اتھپن ہونے سے روکتے ہیں ایک جب ہم سمسیہ سے بھاگتے ہیں دو جب ہم سمسیہ کو نزنداج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا وہ ہے ہی نہیں اور تیسرا جب ہم اپنی سمسیہ کو لے کر دوسروں کی تلنا خود سے کرتے ہیں یا پھر دوسروں کو دوسروں کے سر اپنے قلیش کا دوش مرد دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے جب بھی آپ سمسیہ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں سمسیہ آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہے اوے آپ کو چھوڑتی نہیں اس کا نام بدل جاتا ہے پرستی بدل جاتی ہے پر آپ ان سے بھاگ نہیں سکتے آپ ان کو نظر انداز کر سکتے ہو ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں میں آپ کو ہمارے اندر خود سے جھوٹ بولنے کی بہت زبردست قابلیت ہم اپنی سمسیہوں کو لے کر ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ ہے ہی نہیں کبوتر کے سامنے جب بلی آتی ہے نا تو کبوتر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بلی ہے ہی نہیں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال لیتے ہیں کبھی کام کا کبھی سکارت مقصوچ کا سکارت مقصوچ میری پسندیدہ ہے میرے سر پر بال اڑ رہے ہیں چلو کنگی کرنے کا سمیں بچے گا اوپر سے دکھا رہا ہوں بڑیا ہے اور اندر ہی اندر مرے جا رہا ہوں یہاں ہے سمسیہ کو نظر انداز کرنا آپ سمسیہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے ان سے بھاگتے آپ بھاگ نہیں سکتے پر دوسروں پر دوش لگاتے ہو یا اپنی تلنا دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ساری سمسیہ آپ کے پاس ہیں اور باقی سب تو مزے میں ہیں کسی کے پاس آپ کی جیسی سمسیہ نہیں ہیں یا پھر جو سمسیہ آپ کے جیون میں ہیں اس کا دوش کسی اور پر لگاتے ہیں سچائی تو یہ ہے سب کے پاس اپنی اپنی سمسیہ ہیں ہیں اور آپ کی سمسیہ کو وہ نہیں جھیل سکتے ان کی سمسیہ آپ نہیں جھیل سکتے سب کو اپنی سمسیہ کا دائتو لینا پڑتا ہے آپ ان سے بچ نہیں سکتے اور آپ ان کا کیون سامنا کر سکتے ہو اور جب آپ اپنی سمسیہ کا اپنے کلیش کا سامنا کرتے ہو تو آپ کے اندر کیا ہوتا ہے دھیرج اتپن ہوتا ہے اور اپنے کلیش سے نپٹنے کے لیے سمسیہ کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے بھڑو سے کی یاد رہنا کہ بھرمیش پرمشور نیانترن میں ہیں ان سمسیہ اکلیش کے بیچ پرمشور آپ کے ساتھ ہے آپ بھروسہ کرتے ہو پرمشور کے وعدوں پر اور اس بھروسے کا نرمان ہوتا ہے جب آپ پرمشور کے ساتھ سمیں بٹاتے ہو اس کے وچن کے ساتھ آپ سمیں بٹاتے ہو دیکھیں جب بھی آپ کو اکلیش ہوگا سمسیہ کا سامنا کرنا ہوگا تو آپ نراش تو ہوں گے ٹوٹیں گے آپ کو سندھیے بھی ہوگا تو نراش ہونے پر کیا کرتے ہو دیکھیں جب آپ بھوکی ہو تو بھوکے رہتے ہو کیا نہیں کچھ کھاتے ہو نا جب آپ پیاس لگتے ہو کیا کرتے ہو یہ کیسا سوال ہوا پانی پیتا ہوں پیاس لگی گئے پیاس تھوڑ نہ رہوں گا پانی پیوں گا اور جب تھک جاتے ہو تو کیا کرتے ہو پھر در احام کر لیتے ہو اور جب نراش ہوتے ہو نراش ہو کر گھومتے رہتے ہو یا پھر سینما دیکھتے ہو یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چینل سرپ کرتے ہو یہ تو ایسے ہو گیا جیسے آپ کو لگی ہے بھوک اور آپ سوچتے ہو کچھ دیر میں آرام کر لوں بھوکے پیٹ آرام بھی نہیں ہوگا جب نراشہ ہوتی ہے نا جب بھروسہ نہیں رہتا سندھے ہوتا ہے تو آپ کو پرمشو کی وچن کی ضرورت ہے باقی کچھ بھی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا پرمشو کا وچن ہی ہے جو آپ کو ارجا دیتا ہے آپ کو ارجا دیتا ہے آپ میں سمسیاں کے ساتھ جوجنے کی لڑنے کی آپ پھر ہو سکتا ہے نراش ہو پر آپ پھر جاتے ہو پرمشو کے پاس واپس ارجا لیتے ہو واپس جاتے ہو اور لڑتے ہو اور ایسے کرتے کرتے اتھپن ہوتا ہے دھیرج کیا ہے دھیرج کلیش کے بیچ دھیرج ہے لگے رہو اوڑنا نہیں ہار نہیں ماننی اس طرح سے آپ کلیش میں آپ میں دھیرج اتھپن کرتا ہے دھیرج آپ کو کھرا بناتا ہے کھرا مطلب آپ کے چریتر کا نرمان کرتا ہے آپ سوچ یہ کون ہیں وہ لوگ جسے ہم اتحاس میں سب سے مہان سمجھتے ہیں جن کا چریتر ہمارے لیے ایک آدرش ہوتا ہے وہ لوگ ہیں وہے جنہوں نے سمسیاوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا دھیرج کے ساتھ جو بھاگے نہیں بائبل اس چریتر نرمان کو کہتی ہے کھرا نکلنا جیسے سونا تو اپنے پر کھرا نکلتا ہے کیسے کھرا نکلتا ہے سونا جب آگ میں تپایا جاتا ہے جب آپ کلیش اور سمسیا کی آگ میں تپتے ہو اس کے بعد آپ کھرے نکلتے ہو پرمیشور ہے جو آپ کو تپنے دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ کھرے نکلو آپ چریتر وان بنو جیسے کی یشو ہے اور پھر اتھپن ہوتی ہے آشا آشا دو چیزوں اپنے پرمیشور کا پریم اور اس کہتا ہے پانچ آیات میں پویتر آتما جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے دوارہ پرمیشور کا پریم ہمارے مند میں ڈالا گیا ہے پرمیشور کا پریم کبھی بدلنے والا نہیں ہے بدلنا ہے تو ہمیں کھڑا ہونا ہے تو ہمیں ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور جو اپنے جیون کے کلیش اور سمسیا کا سامنا ڈٹ کر کرتا ہے پرمیشور کے پریم کے ساتھ اس کی یہ آشا اور در ہوتی جاتی ہے کہ انتکال میں ہم یشو کے ساتھ رہنے والے ہیں سور کے اس راجعے میں جہاں اور برائی نہیں ہوگی کلیش اور دکھ نہیں ہوگا یہ جیون جو ابھی ہم جی رہے ہیں یا تو کیول تیاری ہے اصلی جیون تو ابھی باقی ہے جب ہم پرمیشور کے مہیمہ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے اور اس آشا کے مند نظر اس آشرواسن کے مند نظر ہم آج آنندت ہو سکتے ہیں اس پر گھمنٹ کر سکتے ہیں آشا پر تو جو سمسی آئے تو بھاگیے مت بھاگیے مت نرزہ انداج مت کیجئے دوسرے پر دوش بھی مت لگائیے تلنا بھی مت کیجئے اپنی دوسروں کے ساتھ پر پرمیشور سے پوچھئے اس سمسیہ سے تو مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے کیسے تو مجھے کھرا بنانا چاہتا ہے کیسے میرے کو تو ییشو جیسا بنا چاہتا ہے تاکہ میں تیری مہیمہ میں رہے سکوں صدا صدا کے لیے میں جانتا ہوں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ ابھی اس سمیں کسی نہ کسی سمسیہ سے جوج رہے ہیں تو اپنی سمسیہ کو لے کر پرمیشور کے پاس آئیے اور کہیے پتہ پرمیشور مدد کر میری اپنی سمسیہ اور کلیشوں کے بیچ آنند منا پاؤں اس بات کے لیے آنند نہیں کی مجھے کلیش ہے پر اس بات کے لیے کہ یہ سمسیہ میرے اندر دھیل جتپن کر رہی ہے اور مجھے کھرا بنا رہی ہے تاکہ میں تیرے پتر کی طرح کھڑا بن سکوں تیرے ساتھ رہ سکوں تیرے پریم میں صدا صدا کے لیے دھنیواد تیرے پریم اور بدھی کے لیے جس کارن برائی بھی ہمارے لیے اچھا ہی اتپن کرتی ہے یشو کے نام سے پراتھنا کرتا ہوں آمین کل ہم سے ضرور جڑیے گا کل ہم رومیوں پانچ ٹھے سے جارہ آیاتوں کو دیکھنے والے ہیں جو پرمشور کے پریم کے بارے میں شاید سے بائبل میں سب سے عدبت آیاتے ہیں کل تک لیا آگیا دیجئے اور یشو مسیح میں دھیرہ جوان بنے رہیے